امام الحق کا مشکل ترین کیچ پکڑنے کے بعد ووکس نے امام الحق کا مزاق اڑاتے ہوئے تماشائیوں کی طرف دیکھ کر ایسا اشارہ کر دیا کہ امام الحق شرم سے پانی پانی ہو گئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آشر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ویڈیو کو فیس بک وارڈ سیپ پر لازمی شیئر کریں نیز کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد باکرمی زندہ باد کا نارا کمنٹ لازمی کیا کریں دوستو ورلڈ کپ کے چھتے میٹ میں پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے تفصیلات کے مطابق نیٹنگم کے ٹرینٹ پیرج سٹیڈیم میں کھیلے جارے میٹ میں انگلیش کپتان این مورگن نے ٹاس جیس کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان کی جانب سے ایننگ کا آغاز امام الحق اور فقر زمان نے کیا اور دونوں کے لڑیوں نے اپنی ٹیم کو بیاسی رنس کا اچھا آغاز فرام کیا پاکستان کو پہلا نقصان اس وقت اٹھانا پڑا جب فقر زمان چھتی سندھ بنا کر مہین علی کی گیند پر سٹامپ اوٹ ہوئے اس کے ساتھ پاکستان کو دوسرا نقصان اکیسویں اوور میں ہوا جب مہین علی کی گیند پر کریس ووکس نے امام الحق کا شانداد کیج پکڑ کر انہیں کی اننگز کا خاتمہ دیا انہوں نے چواری سندھ کی اننگز کھیلی دوستو پرچی پلئر کا لکب پانے والے کھلاڑی امام حلاق جو کہ خود سینچری بنانے پر اپنے ناکدین کو شٹ اپ کال کا اشارہ کرتے تھے آج ان کو مزید شرمندگی اس وقت اٹھانی پڑی جب انگلینڈ کھلاڑی نے ان کا قیش تھاما تو امام حلاق کا مزاق اڑاتے ہوئے شائقین کی طرف دیکھ کر شٹ اپ کال کا اشارہ کر دیا اور امام حلاق کا مزاق اڑاتے ہوئے دکھائی دیئے جسے دیکھ کر امام حلاق کو جہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تو بھئی دیگر کھلاڑی بھی بوکس کی اس حرکت پر مسکراتے ہوئے دکھائی دیئے دوستو اس کے ساتھ ایونڈ میں اب تک دونوں ٹیمیں اپنا ایک ایک میچ کھیل چکی ہیں جس میں انگلینڈ کو کامیابی اور پاکستان کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا کامیٹی میں دو تک دیلیاں کی گئی ہیں حارسویل اور عماد شریم کی جگہ شویر ملک اور عاصف علی کو شامل کیا گیا ہے تو دوستو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں فتح سے ہم کنار کرے محمد آشر کو اجازت دیجئے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک پوش زندہ بات آئی ایس آئی کے گمنام ویروس کو سلام